جمع کشمیر میں چناؤ کب ہوں گے ڈی لیمٹیشن کمیشن کب تک اپنی ریپورٹ دے گا عام جن مانس جمع کشمیر کا یہی سوال پوچھ رہا ہے بابو ڈوم سے پریشان آدمی یہ کہتا ہے کہ جل سے جل جمع کشمیر میں اپنی لوگتانترک سرکار ہونے چاہیے تاکہ MLA جو لوگ بنے ان کے پاس ہم جا کر اپنے مسئلے اور اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھ پائیں اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ہیں بھارزنتہ پارٹی کے یوٹی ادھاکش رویندر اینا رویندر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ عام جن مانس بہت پریشان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی فائل لے کر بابو کے پاس جب جاتے ہیں تو باہر لمبا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی وہ نہیں ملتے تو ڈی لیمٹیشن کمیشن ریپورٹ کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ نومبر کے آخر تک شاید وہ پبلک ہو جائے گی لیکن ابھی تک نہیں ہوئی اور آپ ذاتی طور پر کیا مانتے ہیں چناو کتنی جلدی جمعہ کشمین میں ہونے اس میں کوئی دھورائی نہیں ہے کہ جو چنی ہوئی سرکار ہوتی ہے الیکٹریڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا اور رول ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے جب چنے ہوئے ایم ایل ایز آتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اور ان ایم ایل ایز میں سے کوئی منیسٹرز ہوتے ہیں ان کے دروازے چوبیس گھنٹے عوام کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور جو لوگ بیروکریٹس ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بابوز ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا چونکہ ان کا کارک کرنے کا طریقہ ان کی پراریٹیز ان کی ریسپونسیبیلٹیز الگ ہوتی ہیں اس لیے بہت زیادہ سکوپ پبلک ڈومین میں اس پرکار کا نہیں رہتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ ان کے دروازے رات کے ایک بجے تک دو بجے تک کھلے ہوں مجھے یاد ہے جب میں اعملے ہوتا تھا تو کئی بار رات کو ایک بجے دو بجے ہسپٹل سے فون آتے تھے تو ہم اسی وقت گاڑی خود ہی ڈرائیو کر لے بینا پی ایس او کے بینا ڈرائیور کے ہسپٹل پہنچ جاتے تھے اور آج بھی اگر کہیں رات کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہو سے شالامار ہسپٹل سے گاندینگر ہسپٹل سے کسی کو دکت ہو پرشانی ہو اور مجھے فون آئے تو ہم چل پڑتے ہیں جبکہ ایک وقتی کو امیلے اور منتری سے بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے اور دوسری طرف اگر اس کو تحصیل دار یا ایس ڈی ایم سے بھی بات کرنی ہو تو وہ سوچتا ہے کیونکہ وہ جو چنی ہوئی سرکار ہے وہ عام آدمی دوارہ چنی ہوتی ہے تو وہاں اس کا حق زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم بھی ہمیشہ اس بات کے پکش دھر ہیں کہ چنی ہوئی سرکار کا اپنا امپورٹنٹس اپنا رول ہوتا ہے لیکن چونکہ جمہو کشمیر میں ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ پرکریہ چل رہی ہے سیٹوں کی حد بندی پریسیمن کا کام چل رہا ہے اور ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے جمہو کا سرینگر کا ٹور کیا اور یہاں لوگوں سے وہ ملے انہوں نے لوگوں سے ریپریزنٹیشن بھی مانگی لوگوں سے ڈیٹیلز مانگی اس کے بعد انہوں نے ادھیکاریوں کے ساتھ الاغ الاغ ڈسٹرک ڈالمنٹ کمیشنر جو ڈی سیز ہیں ان کے ساتھ بات کی جو سرکار کے ساتھ بات کی تو وہ سارا ڈیٹا کلکٹ کرے ایک سال پہلے ہو جانا تھا لیکن کووڈ کے چلتے وہ سارا لاکڈاؤن ہو گیا تو وہ کام رک گیا ابھی سرکار نے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کیٹاگوریکلی ان کو کہا ہے کہ اب آپ کو ایکسٹینشن ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو نہیں ملے گی اسی پیرڈ میں آپ نے یہ ساری ریپورٹ سمیٹ کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے کے انت تک یا ڈیسیمبر دس پندرہ کے بیچ تک یہ ریپورٹ آ جائے گی اور پہلے تو ایکس آفیشیو جو میمبرز ہیں عونرے بل میمبر پارلیمنٹ سے یا جمہو کشمیر میں ان کو دی جائے گی ان کو آٹھ دس دن پندرہ دن دیے جائیں گے وہ اس میں جو objections ہوں گے وہ وہاں raise کریں گے اس کے بعد اس کو public domain میں ڈالا جائے گا public domain میں بھی 20-25 دن مہینہ دیے جاتے ہیں تاکہ اگر لوگوں کو کوئی objection ہے اس حد بندی میں تو وہ concern ڈیسیز کے ساتھ بات کر کے ان معاملات کو حل کریں اور ان کے concerns جس پرکار کے ہیں وہ حل ہوں گے commission کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار بائیس کے شروعاتی دور میں یہ پرکریا پوری ہونے کی سمبھاونا ہے جیسے آپ کہیں پرکریا پوری ہوگی کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر یو پی کے ساتھ میں چناؤ ہو یا آپ کو بھی باقی نیتاؤں کی طرح یہ لگتا ہے کہ یو پی کے ساتھ چناؤ ہونا سمبھاو نہیں ہے اس کے بعد جمو کشمیر چناؤ کیونکہ پانچ راجوں میں ایک ساتھ مارچ میں چناؤ ہونا ہے ایز ای پولٹیکل پارٹی پریزیڈنٹ کے ناتے سے اگر مجھے آپ کہو گے تو آج کی ڈیٹ میں بی جے پی کے پریزیڈنٹ کے ناتے سے میں بہت کمفرٹیبل ہوں میں تو چاہتا ہوں کل کے بجائے آج ہو میں تو کہتا ہوں یو پی کے ساتھ کیوں یو پی سے پہلے ہو جس طریقے سے آہ کا وستار ہوا ہے بی جے پی مضبوط ہوئی ہے جمہوریجن میں تو ہوئی ہوئی ہے کشمیر گھاٹی میں بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی جو ہے اس نے اچھی خاصی مضبوطی اپنے کارڈر میں لائی ہے اور ہر کانسٹی چونسی ہر بلوگ تیسیل میں آج ہمارا بڑا مضبوطی سے کام ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ یو پی سے پہلے ہو لیکن چونکہ آپ خود ایک بہت پڑھے لکھے پورانے پترکار ہیں آپ جانتے ہیں کہ دی لیمیٹیشن ایک کانونی پرکریہ ہے اس میں گورنمنٹ الیکٹیڈ گورنمنٹ کا کوئی بہت زیادہ رول ہے نہیں آٹونومس باڑی ہے الیکشن کمیشن ہے اور ایک کمیشن آپ نے آپ میں دی لیمیٹیشن کمیشن آٹونومس باڑی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اونرابل جسٹس اس کے چیئرمن ہے اور چونہ ویوک آپ سویم جانتے ہیں کہ چونہ ویوک کتنا نشپاکش ہوتا ہے کیا یہ مان کر چلیں کہ چونہوں سے پہلے پہاڑی لوگ جو لگاتار ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی اب ایس ٹی میں آپ ہمیں بھی شامل کریں اور اگر ہم شڑول ٹرائب کیٹیگری میں جن لوگوں کو آلڑی رکھا گیا ان سمدائیوں کی بھی اگر بات کریں تو ان کے ایک بڑے پاورفل ویکتی ہیں پورو ایڈی جی پی مسوط چودری صاحب میری ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر سرکار دیتی ہے تو مجھے اس پر کوئی آپتی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی باقی جگہ پر بھی اسی طرح کی بات سننے کو مل رہی ہے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ پہاڑی گجر کی جو لڑائی ہے اس کو آپ ختم کر کے ایس ٹی سٹیٹس جو ہے چناؤں سے پہلے ملے گا یا یہ چناؤں ہی مدہ رہے گا اور آپ جب سرکار بنے گی اس کے بعد کچھ ہوگا اور گجر بکروال کمیونٹی میں کہیں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا آپس میں کوئی ویواد نہیں ہے جیسے دو سگے بھائی ہوتے ہیں جیسے ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں اسی پرکار یہ پہاڑی اور جو گجر بکروال ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں مل کے رہتے ہیں ایک پرکار سے سب کی تہذیب ایک ہے ایک دوسرے سے بھاشا ملتی جلتی ہے کلچر ملتا جلتا ہے رہن سہن کھان پان سب آپس میں ملتا جلتا ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے پہاڑی کبیلے کے لوگوں میں اور گجر بکروال کمیونٹی کے لوگوں میں اور آپ سوئیم جانتے ہیں میں دونوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد یہ موڈی سرکار بی جے پی کی حکومت آئی ہے جناب ڈیول ٹرائبز لوگ ہیں جن میں گدی سی پی بھی ہیں ان کو پہلی بار ان کے حق جمعو کشمیر میں دیئے گئے ہیں ستر سال گجر بکروال بلخصوصاً بکروال کمیونٹی کی لوگ وہ لوگ چھے مینے جمعو میں چھے مینے کشمیر میں گھومتے نہ کوئی جمین نہ کوئی جگہ نہ کوئی رہنے کا مکان پھٹے پرانے ٹینٹو میں انہوں نے زندگیاں گزاری بکریاں بھیڑے لے کے چلتے ہیں کبھی بارش اور برف نے ان کے مویشیوں کا نقصان کیا تو کبھی کوئی چور اٹھا کے لے جاتا تھا کہ کسی نے ان کا ان کی تکلیف نہیں سمجھی آج گجر بکروالوں کی اگر کسی نے تکلیف سمجھی ہے پریشانی اور اس کا حل کیا ہے وہ موڈی صاحب ہیں وہ بی جے پی آج آج گجر بکروالوں کو زمینوں کے مالکانہ حق یہ بھارت یہ جنتہ پاٹی نے دیئے ہیں بی جے پی نے دیئے ہیں آج گجر بکروال کمیونٹی کے ایسٹی لوگوں کے گدی سی پی لوگوں کو پولٹیکل ریزرویشن جو سیاسی کوٹا ہے ریزرویشن کا وہ بی جے پی نے دیا ہے جناب آج دیکھو دے گی ابھی دیا نہیں دیا ہے جناب پنچ پنچ سر پنچ بی ڈی سی ڈی ڈی سی کے ممبر چنے اس کے بعد ہم نے ڈی ڈی سی کے چیئرمین بھی جو پنچ کے ڈی ڈی سی کی چیئرمین سائبہ ہیں آہ تازیم اکتر سائبہ ہماری بہن جو ڈی ڈی سی کے وہاں چیئرمین ہے انڈیپنڈنٹ ہے کوئی بی جے پی سے نہیں وابستہ ہے لیکن گجر کمیونٹی سے ہے تو اگر موڈی صاحب نے یہ پولٹیکل ریزرویشن نہیں دی ہوتی تو کیا تازیم اکتر کو کسی نے ڈی ڈی سی کا پنچ کا چیئرمین بنانا تھا اسی پرکار رجوری ڈی سٹرک کے جو چیئرمین ہیں ڈی ڈی سی کے وہ ایڈوکیٹ نسیم لیاقت صاحب ہیں وہ تو نیشنل کانفرنس کے ہیں لیکن اگر موڈی صاحب نے گجر بکر والوں کو ایس ٹی کو ڈی ڈی سی چیئرمینشپ میں پولٹیکل ریزرویشن نہیں دی ہوتی تو کیا نسیم لیاقت صاحب آج ڈی ڈی سی کے چیئرمین ہوتے نہیں ہوتے جو انتناک کے ڈی ڈی سی کے چیئرمین بنے ہیں گورسی صاحب اگر موڈی صاحب نے گجر بکر والوں کو پولٹیکل ریزرویشن نہیں دی ہوتی تو کیا وہ انتناک میں بنتے ہم نے بنایا جناب ہم نے بنایا اور نیشنل کانفرنس کا بنا اور اس کے باوجود نیشنل کانفرنس والے عدالت میں چلے گئے کہ یہ ریزرویشن ختم کرو جناب گجر بکر والوں کو زبا کیا تھا زبا حلال کیا تھا انسی کانگریس پی ڈی پی نے جب انٹر ڈسٹک ریکروٹمنٹ بین کر دی تھی جو رجوری پنچ کے بچے جن کی نوکریاں لگتی تھی جناب آج موڈی سرکار نے انٹر ڈسٹک ریکروٹمنٹ بین ختم کر کے بچوں کے ساتھ جسٹس کیا ہے لیکن اب پہاڑیوں کے بات کر رہا ہوں میں کیا پہاڑیوں کو ایسٹی سٹیٹس چناؤں سے پہلے میں کہتا ہوں نا گجر بکر والوں کے ساتھ بھی ہم نے انصاف کیا ہے ایسٹی گدی سپی کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے رہی بات پہاڑیوں کی پہاڑی کمنٹی کے لوگوں کی ایک بڑی جدوجہد رہی ہے اور بہت پرانی ان کی کچھ ڈیمانڈیں ہیں مانگے ہیں انہوں نے اس کے لیے لڑائی کیا ہے انہوں نے سنگرش لڑا ہے اس کے لیے ان سے کئی بار وعدے بھی کیے گئے وعدہ خلافی بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے تو پچھلے دنوں جب ہوم منسٹر صاحب یہاں امیت شاہ صاحب جمعہ میں آئے تھے تو بڑے پہمانے پر اس بارش اور توفان میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو ہے پہاڑی لوگ وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا ہے اور امیت شاہ صاحب نے ان کو ایک بات کہی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ پہاڑی جو ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے اور موڈی سرکار یہ سب کی سرکار ہے جناب سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس ہم سب مل کے وہ گجر بکروال ہیں یا پہاڑی ہیں سارے ہمارے ہیں میں سب کی قدر کرتا ہوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امان کے چلیں یہ اسٹی سٹیٹس مل جائے گا ایک برد بیٹھ کے سارے اس پر چنتن منتن ہوگا اس پر ڈسکیشنز ہوگی ڈیبیٹ ہوگی اور کوئی نہ کوئی جیسے آپ نے کہا کہ آج گجر بکروال کمیونٹی کے بھی بڑے بڑے مایان ناز لوگ ہیں ہمارے ڈی جی صاحب ہیں کیونکہ اگر ریزرویشن ملتی ہے اس کا فائدہ تو آپ کو بھی ہوگا دیکھئے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو قوم کو فائدہ ہونا چاہیے عوام کو گریب مزدور کسان مسکید سب کا بھلا ہونا چاہیے کیونکہ یہاں نہیں ہے رجوری پنچ اور یہ جو جمہور ریجن میں پھر کشمیر کے اندر آپ جائیے نا بارہ ملہ اور کوپوڑا دو ڈسٹک ہیں اور یہ لوگ اور یہ لوگ دیکھئے ایک بات تو حقیقت ہے سچائی ہے اس کو کوئی ناکار نہیں سکتا ہے گجر ہوں یا بکروال ہوں یا پھر پہاڑی لوگ ہوں پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں یہ پکے ہندوستانی ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گئے اور ان کے جسم سے نکلنے والی ہر ایک خون کی بھوند جب زمین پر گرے گی اس سے ایک ہی آواز آئے گی ہندوستان زندہ بات ان کے دل میں ترنگا جھنڈا ہے اس لیے اس لیے موڈی صاحب ہوں امیت شاہ صاحب ہوں یا میں ہوں میرے دفتر میں آپ دیکھتے ہو رش پڑا رہتا ہے یہاں رش کیا گجر بکر وال تو کیا پہاڑی ان کو لگتا ہے آج ان کی کوئی آواز سننے والا ہے کل میرے پاس یہاں ترال کے ترال کے گجر بکر وال آئے ترال اوڑی کے وہاں کے پہاڑی کرنا کپوارا تنگڈھار کیرن انتناک رجوری سرنکوٹ مینڈر پنچ آپ کے تھنہ منڈی درحال بدھل کالاکوٹ نوشہرہ سندربنی یہ لوگ جناب چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں پہاڑی کبیلے کے ہیں یا گجر بکر وال ہمارے کبیلے کے ہیں یہ سب بھائی بھائی ہیں ملکے رہتے ہیں سب ایک سمان ہیں اور سب سے بڑی بات ان دونوں کمیونیٹیز میں چاہے پہاڑی کبیلہ ہے چاہے گجر بکر وال یہ وطن پرست ہیں جو نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ ہر شخص میں حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے اگر نبی رحمت کے فرمان کو کسی نے دل سے مانا ہے یہ پہاڑی کبیلے کے لوگ ہیں اور گجر بکر وال ہیں اس لیے ہم ان کے قدر کرتے ہیں رحمت جی اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کلاس فورت کے لیے آپ نے مجھے یاد ہے کہ نیڈ بیسٹ ورکرز تھے کیجویل ورکرز تھے ان کے لیے ایسارو پانچ سو بیس جو ہے وہ دوہزار پندرہ میں آیا ہے ایسارو پانچ سو بیس کے آنے کے بعد ریگرولائزشن کا سلسلہ بھی شروع ہوا کچھ روگ ریگرولائز بھی ہوئے لیکن یہاں پر لوگتانترک سرکار کے جاننے کے بعد جو ایمپاورٹ کمیٹی تھی اسے ایمپاورٹ کمیٹی نے کام کرنا بند کیا اب ایسارو پانچ سو بیس میں جن نیڈ بیس کیجویل لگ بک کوئی ساٹھ ایک لاکھ کے قریب قریب وہ تمام ملازمین ہیں مجھے بتائیے کہ وہ سب ہی ملازمین اس پریشانی میں ہیں کہ جناب باقی سب کے لئے راستہ نکلتا ہے لیکن ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں نکل دا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ ملازمین آپ سے کیا توقع اور کیا امید جتنے بھی یہ ڈیلی ویجر سے اٹھائیس ڈپارٹمنٹوں میں جن کا نمبر یہ اس دور میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا دگا بازی کی جب یہاں کانگریس کی نیشنل کانفرنس کی سرکاریں یا اس سے پہلے پی ڈی پی اور کانگریس کی سرکاریں تھی دھوکہ کیا گیا ڈیلی ویجروں کے ساتھ ڈھائی سو کے اوپر ملازم پانچ سو روپے کے اوپر ملازم ایک ہزار کے اوپر ملازم جب میں ایمیل نے بنا تو میرے پاس ایک ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکیٹیو انجنئر آگے جناب یہ جو ہم ڈسٹرک پلان کا کیپیکس کا جو بجٹ ہے یہ ہم یہ جو مسلینیس فنڈز ہیں یہ ہم یہاں سے ڈرا کر کے ان ملازموں کو تنخواہ دیتے ہیں تو میں نے کہا ان کا کوئی سیلری ہیڈ ہے بولا نہیں ہے بولا یہ کیا ہے بولا صاحب یہ کچھ نہیں ہے اس وقت بیچے پی نے ہم نے یہ جنگ چھڑی ہم نے جدو جہد کی اور پہلا کام ہم نے ڈیلی ویجرز اپنے بھائی بہن ان کے لیے جو کیا وہ یہ تھا ان کی اون لائن ریجسٹریشن کی اور ان کی بائیومیٹرک اٹنڈنس کی تاکہ کل کوئی ان کو باہر نہ نکالے تاکہ ان کو گورنمنٹ تسلیم کرے گورنمنٹ مانے کہ یہ سرکاری ملازم ہیں اس میں ہم کامیاب ہوئے شاملال چودری صاحب جب بی جے پی کے یہاں پی ایچی ایریگیشن فلوٹ کنٹرول منیسٹر تھے انہوں نے وہ پرکریہ شروع کی تھی اور اس کے بعد ہم نے ان کے ڈائی سو پانچ سو ہزار روپے سے بڑھا کر ستا سٹھ سو پچاس روپے ان کا آنیریریم کیا آج بھی میرا یہ ماننا ہے یہ ستا سٹھ سو پچاس روپے میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک بات تو کی جو ہم نے کی جو بی جے پی نے کی وہ یہ کی کہ ان کو جن کو کہیں کوئی گورنمنٹ کھاتے میں ریجسٹرڈ نہیں تھے ہم نے ان کو گورنمنٹ ایمپلائیز بنانے میں ان کی آن لائن ریجسٹریشن بھی کی اور ان کی بائیومیٹرک اٹنڈنس بھی کی جس کے چلتے آج یہ سرکاری ملازم ہیں چاہے ڈیلی ویجر سی سہی ہیں سی پی ورکر سی سہی ہیں نیڈ بیسیز پر ہیں لیکن آج کوئی ان کو نکال نہیں سکتا ہے ایک دوسرا یہاں تک رہی ان کے ریگلرائیزیشن پالیسیز کی بات میں چاہتا ہوں کہ یہ ریگلر اور میں ان کے لیے کئی بار ان کو لے کے یہاں ایک ڈیلی ویجر کی ایک ایسوسییشن ہے جس کے دھاکش جو ہیں شریمان روی ہنس جی ہیں وہ اور ان کی ساری ٹیم کئی بار میرے پاس آئی میں ان کو لے کے گورنر ہاؤس بھی گیا گورنر صاحب سے ان کی ڈیریکٹ میٹنگ بھی کرائی اور ال جی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کچھ موڈیلٹیز بنائیں گے بھوشے کے لیے تاکہ ان کی سمسیوں کا سمادھان ہو میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ریگولرائیزیشن ہوتی مینیمم ویجیز ایکٹ لگا کے اور سٹیٹ کی طرف سے کچھ ایڈیشنل فنڈ اس میں ایڈ کر کے اٹ لیسٹ بیس بیس ہزار روپیہ ہر ڈیلی ویجرز کی سیلری ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت کام کرتے ہیں یہ بہت مہنتی ہیں اور جس دن یہ ایک دن کے لیے سٹرائک پر چلے جاتے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ ٹھپ ہو جاتا ہے میں نے ایک بار پرانے ایک ورشت ادھیکاری سے پوچھا تھا انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہیں تو میں نے کہا جس دن یہ سٹرائی کرتے ہیں تو آپ کا ڈپارٹمنٹ کیوں ٹھپ ہو جاتا ہے اس دن تو چلنا چاہیے نا جناب یہ کام کے لوگ ہیں اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ان کی نہیں تو ہم تو کریں گے ویسے بھی جس طریقے سے پورے جمہو کشمیر میں محول ہے اگر آپ کی سرکار آئی تو پہلی کیابنٹ میٹنگ میں میرا وعدہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار جو ڈیلی ویجرز ہیں آنے والے اسیمبلی الیکشنز سے پہلے پہلے ان کا میں مسئلہ حل کرانے کی کوشش کر رہا نہیں ہوا چناب کے بعد جب یہاں حکومت بنے گی یقیناً بی جے پی کی گورنمنٹ بنے گی بی جے پی کا چیف منسٹر ہوگا پہلی کیابنٹ میٹنگ میں ایک لاکھ بیس ہزار ڈیلی ویجرز سی پی ورکرز اٹھائیس ڈیپارٹمنٹ کے جتنے ورکرز ہیں ان کا ونس فر آل مسئلہ حل کر دیا جائے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے آپ نے تو ان کی بات کی دوسری طرف آپ کے نیتاؤں نے بھی اور آپ نے بھی آپ کو میمورنڈم بھی چار مہینے پہلے ان بچوں نے دیا تھا سب نسبیتر ریٹوٹمنٹ کے لیے لیف نیٹ گورننڈ انہیں راحت دی ہے انہیں دو سال ان کی عمر بڑھائی ہے اور ساتھ میں بڑا فیصلہ یہ کیا کہ چار سو پوسٹے انکریز کی بارہ سو پوسٹے کی ہیں جو اپنے آپ میں تاریخی ہے یہ بہت بڑی ریکروٹمنٹ جب مکشمیر میں فورٹی سیون کے بعد پہلی بار ہونے جا رہی ہے بارہ سو ریکروٹمنٹ اور یہ واقعی پہلی بار ہے کیونکہ بڑے سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں پہلی بار آپ مجھے یہ بتائیں وہ بچے کہتے ہیں کہ جی اگر تیتیس سال کر دیں یا پینتیس سال کر دیں میں تو چاہتا تھا کہ پینتیس سال ہو لیکن جب یہ آرڈر نکلا کہ اٹھائیس سال جو اپر لیمٹ ہے ایج کی تو یہی نوجوان میرے پاس آئے تھے بھوتو نے کہا تھا بتیس کرو دیس کرو تو اٹ لیسٹ میں آنڈریبل لیفٹینین گورنر صاحب نے بڑا فیصلہ لیا ہے آل رڈی ایڈویٹیزمنٹ جاری کر دی گئی تھی آٹھ سو پوسٹ تھی اور اپر ایج لیمٹ بھی فکس ہو گئی تھی جب ہمارے نوجوانوں نے ہمارا دروازہ کھٹ کھٹایا میرے پاس آئے تو میں نے ال جی صاحب سے بات کی اور کل جب انہوں نے ال جی صاحب نے یہ نرنے لیا فیصلہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے میرے کو فون کیا اور فون کر کے انہوں نے جانکاری دی تو اپر ایج لیمٹ سب انسپیکٹرز جو جمہو کشمیر پولیس میں بھرتی ہونے والے ہیں ان کی اپر ایج لیمٹ تیس سال کی ہے اٹھائی سال سے اور دوسرا آٹھ سو پوسٹ ان سے سیدھا بارہ سو کر لیفٹینین گورنر صاحب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں پچھلے دنوں امیت شاہ صاحب بھی یہاں جمہو میں آئے تھے چوبیس اکتوبر کو جب بڑی ریلی تھی اس میں بھی اس پرکار کے سارے معاملات جو ہیں وہ ایشو ڈسکس ہوئے تھے تو بلاکھر امیت شاہ صاحب اور لیفٹینین گورنر جناب منوچ سنا صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی جانکاری دوں دور میں جو دو سال لاک ڈاؤن رہا پوری دنیا نے آرثک مندی دیکھی فائنینشل کرنچ دیکھا ایک تباہی دیکھی اس دور میں بھی موڈی سرکار نے جمہو کشمیر کے لیے بڑے فیصلے لیے ابھی امیت شاہ صاحب جب جمہو آئے تھے چوبیس اکتوبر کو انہوں نے منچ سے سات ہزار لوگوں کو اپوائنٹمنٹ آرڈرز نوکری کے لیے وہاں سے ایشو کیے جاری کیے جو کی ایس ایس آر بی نے پوری پرکریا کے بعد جنہیں کو سیلیکٹ کیا تھا کسی کورنر سے اسی بھی بات کہیں کنسرنس اس بات کا کہ کہیں بھرشتہ چار ہوا ہو تو وہ تو وہ الزام نہیں لگا لیکن لیکن ریوندر جی کیا اور اس سے پہلے جے کے بینک میں ریکروٹمنٹ ہوئی پوری امانداری سے ہوئی جے کے بینک کی ویٹنگ لیسٹس میں نکالی گئی بچے آئے امانداری سے آئے نیٹ کے ایگزیمینیشن میں آج گاؤں کی گری بچے آ رہے ہیں ٹاپر ہمارا ہے جمہ کشمیر سے اور آج جو ہے ہر جگہ امانداری سے کام ہو رہا ہے میرے گھر کے باہر ایک آٹو ڈرائیور ایک دن صبح صبح میرے گھر میں آئے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا تھا تو میں نے کہا ان کو نمسکار کیا تو میں نے کہا بتائیے کیا حکم ہے تو ان کے ساتھ ان کی بٹیا رانی تھی بولا صاحب یہ میری بٹیا نے آئی ای ایس کا ایکزام کلیر کیا ہے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوں تھے انہوں نے کہا اگر پورانے زمانے میں ان سی کانگریس اور وہ سرکاریں ہوتی جس پرکار کانگریس کا وہ سارا کرپشن کا اور بھٹا چار اور لوٹ خسوٹ لوٹے روں کی طرح کانگریس کے نیتا کام کرتے تھے اگر وہ والا سلسلہ ہوتا تو ایک آٹو ڈرائیور کی بچی کبھی ڈی سی نہیں بنتی آئی ایس نہیں بنتی اور اسی لیے آج وہ لوگ خوش ہیں اور آگے بھی آپ دیکھیں گے اور بھی ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں انڈرسٹریل پیکج ہم یہاں لارہے ہیں پڑے لکھے نو جون لیکن کیا کیا آپ دوبارہ سے کوشش کریں گے گورنر صاحب سے بات لیفٹنگ گورنر سے بات کر کے جو باقی بچے بچے ہیں کیونکہ صرف ایک موقع دینے کی بات ہے ہو سکتا ہے وہ کالیفائی ہی نہ ہو لیکن کیونکہ بچے ابھی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور میں نے آج بھی دیکھا کہ یا تو آپ کے دفتر کے باہر بیٹھے ہیں یا آپ کے نیتاؤں کے گھروں کے باہر ہونا ذرا میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے اٹ لیسٹ جب پہلے ہمارے پاس ساتھی آئے تھے یہ سارے تو اٹھائیس سال کی اپر لیبٹ جب انہوں نے کہی تھی ہم نے کوشش کی کوشش کرنے کا بات تیس تو ہوئی ہے یہ تو ماننا پڑے گا کوشش کریں چلیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے ہم جنتہ کے سیوہ دار ہیں سیوہ کے یہاں بیٹھے ہیں اپنی جنتہ کے لیے اور عوام کے خدمت دار ہیں موڈی صاحب ایسے بھی کہتے ہیں ہم سیوہ دار ہیں جنتہ کے خدمت دار ہیں ہم نے جنتہ کی خدمت کرنا انت میں بالکل ایک آپ سے جاننا چاہوں گا کل اسٹریلیا اور پاکستان کا میچ ہوا اسٹریلیا میچ جیتی اور اس کے بعد بڑا جشن کا اور ماحول پورے جمبوں میں دیکھنے کو ملا پٹا کے فٹے لوگوں نے بڑی خوشیہ منائی تو کل کے میچ کے بعد ایک بڑا دکھت چیز جو ہوئی جس وہ دیش کے سارے میڈیا نے دکھایا اور اس پر کمنٹری بھی بہت ہو رہی ہے کہ جس پاکستان کے کھلاڑی نے کیچ گرائیا اس پاکستان کے کھلاڑی کا دھرم وہ کس دھرم میں بھی کس کمیونٹی سے آتا ہے اس کو بڑا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی جو ہے جو ہے جو کہ ہمارے دیش میں ہوئی ہے تو اس پر بھی تنز کسے جا رہا ہے اور بہت بری طریقے سے اس کی کمیونٹی کی جی وہ شیعہ کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہے اس پر بھی تنز کسے جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ پہلے تو جو کل جیشن منا ہے اس پر کیا کہیں گے اور دوسرا یہ دیکھئے کھیل کھیل ہوتا ہے کھیل کو کھیل کی بھاونا سے دیکھنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں ہندوستان ہمارا بھارت وہ دیش ہے جب فوٹبال کا ورلڈ کپ ہوتا تھا تو کبھی ارجنٹائنا کی جیت کے لیے دعائیں کرتے تھے کبھی فرانس جیتے کبھی جرمنی جیتے میں خود فرانس کی ٹیم کا بہت بڑا پرشنسگ ہوں اور مجھے یاد ہے کہ کبھی ہاکی میں جو اگر الٹا ہے کہ رات کو بارہ بجی میچ دیکھنا پڑ آپ دیکھیں گے کہ وہ بابلینڈر جو فرنٹ سٹائیکر ہوتے تھے ہاکی میں تو میں ان کو بہت لائک کرتا تھا تو وہ فرانس کے تھے اسی طرح فرانس ورلڈ کپ میں بہت انلکی رہتا تھا تو میں ہمیشہ فرانس کے لیے دعا کرتا تھا وہیں ٹینس میں وہ روس کی ہوتی تھی تو مارٹینا نوراتی بلکل لیانڈر پیس ہمارے جب کھیلتے تھے تو لیانڈر پیس اور مہش بھوپتی کھیلتے تھے سانیا مرزا جی کھیلتے تھے یہ تو اپنے دیش کی ہے وہ تو اپنے دیش اپنے دیش کے لیے جب بھی کھیل ہوتا ہے تو اپنے دیش کا تو ترنگا جھنڈا بلند ہوتا ہے ہماری تجمع اسلام میں نے ایجپٹ میں جا کر باکسنگ میں گولڈ میڈل جیتا تو ہم سب نے جشن منایا ایجپٹ میں ترنگا جھنڈا اس نے پھیرایا جب بات ہمارے دیش کی ہوگی تو پھر کوئی دوسرا لیکن اس کے بعد کھیل ہے کھیل میں ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے اور کھیل کو کھیل کی بھاونا سے دیکھنا چاہیے جو اچھا کھیلا وہ جیتا ہے اور ٹرکٹ بہت ایک میں یہ کہوں گا کی ایک انیکسپیکٹڈ سی اس میں پرڈکشن نہیں کر سکتے کہ کون سی ٹیم ایک بال تے کر لیتی ہے کہ کون جیتے گا یا کون میچ ہارے گا اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پر کوئی بہت زیادہ ترجمے کرنا چاہیے بہت زیادہ اس پر بحث میں پڑھنا چاہیے اگر کسی کھلاڑی ہے دیکھو جو بھی کھلاڑی میدان میں اترتا ہے وہ اپنے دیش کے لیے کھیلتا ہے دیش اس کو سممان دیتا ہے میں آج صبح جو جمہو کے ہمارے عمران ملک صاحب ہیں جو کرکٹ میں ان کی سیلیکشن ہوئی ہے انڈیا اے ٹیم کے لیے اور وہ ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے صبح وہاں ان کے گھر پہنچ اس کے پہلے وہ ہیدر آباد میں آئی پیل کے لیے وہ کھیلے ہیں تو میں صبح ان کے گھر گیا اور ان کے ماتا پتا ان کے محلے والے ان کے پریوار والے سب اتنے خوش تھے میرے کو ملے تو میں وہاں کیوں گیا تو وہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے وہ ہمارے دیش کا نوجوان ہے وہ جب کرکٹ میں میچ آئے گا تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پاکستانیوں کی خیر نہیں ہے دو سو کلومیٹر کی رفتار سے بال مارتا ہے تو ٹانگیں تو تو ٹوڑے گا ان کی اب وہ امران ملک اگر ٹانگیں پاکستانیوں کی توڑے گا تو جشن کیونکہ وہ ہمارے دیش کا ہے وہ ہمارے بھارت کا ہے جب اپنے دیش کی بات آتی ہے تو پھر تو کمپرومائز نہیں ہے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے وہ چاہے ہاکی ہو کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینیس ہو وہ چاہے سچین ٹینڈلکر ہو ویرات کولی ہو مہندر سنگھ دھونی ہو لینڈر پیس ہو یا پھر سانیہ مرزا ہی کیوں نہ ہو یا محمد آزار الدین یہ ہندوستان ہے صاحب یا محمد آزار الدین صاحب کئی سال انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے اور بالنگ میں ظاہر خان آتے تھے اور عرفان پتھان محمد کیف نے پاکستانیوں کی دجیہ اڑائی ہیں محمد شمی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہندوستان ہے محمد شمی اس دن تھوڑا ان کو رن زیادہ پڑ گئے کرکٹ میں اس دن جو انڈیا پاکستان کا میچ تھا تو کچھ لوگوں نے اگر سوشل میڈیا میں ان کو ٹرول کیا لیکن نیکسٹ میچ میں جب نیوزیلنڈ کے خلاف بھارت اور نیوزیلنڈ کا میچ تھا جیسے ہی ویرات کوہلی جو کیپٹن ہے انہوں نے محمد شمی کے ہاتھ میں گین تھم آئی پورا سٹیڈیم ترنگے جھنڈے سے لہر آیا اور لوگوں نے تعلیہ بجائی محمد شمی صاحب کی کیوں نہیں تھا اور جیسے ہی کوئی غلط میسیج سوشل میڈیا میں گیا تو ترن چاہے وہ سچین ٹینڈل کر تھے چاہے ویرات کولی ہیں گوتم گمبیر ہیں چاہے ویریندر سہواگ جی تھے راحل رویڈ جی ہیں ویویس لکشمن جی تھے سب نے کہا یہ چیز نہیں چلے گی تو اس ای نیشن ہم سب ایک ہیں ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے تو ہم اگر سچین ٹینڈل کر کے ہنڈرڈ بنانے پر تعلی بجاتے ہیں تو سانیا مرزا جب گولڈ میڈل جیتی ہے تو بھی ہم تعلی بجاتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش کا تیرنگا جنڈا بلند ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے بھارزندہ پارٹی کی یوٹی ادھکش رویندر اینا انہوں نے صاف طور پر ایک بات یہ کہی ہے کہ جہاں تک سب انسپیکٹر کے جو ایسپرینٹ سے جہاں تک ان کا تعلق ہے پھر کوشش کریں گے بات کریں گے لیکن ایک ایس آروں پانچ سو بیس کے جو ملازمین ہیں پریشان جہاں پر بھی ہیں آپ صرف ایک لوکتانترک سرکار کے آنے ایک لاکھ بیس ہزار ملازمین کو ایک دم سے ان کی جتنی مانگے ہیں وہ پوری کر دی جائیں گے